اسلام علیکم دوستو لائٹ ہاؤس کے بارے میں جو افواہیں گردش کر رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ٹکنالوجی میں اتنی ترقی کی ہے کہ انسان کا عقل دن رہ جاتا ہے اور یہ لوگ پرانے دور کی باتیں کر کے جہالت پھیلا رہے ہیں دوستو اس ویڈیو میں لائٹ ہاؤس کے متعلق مفصل معلومات دی گئی ہیں ویڈیو آخر تک دیکھ لیں اور آگے شیئر اور ری پوسٹ کریں لائٹ ہاؤس کا مقصد جہازوں کی رہنمائی کرنا اور انہیں سمندر کے خطرات سے بچانا ہے لائٹ ہاؤسز خاص طور پر ساحلوں، چٹانوں، توفانوں، بے رحم لہروں، برفیلے علاقوں اور خراب موسم میں جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے میں مدد کرتے ان کی روشنی سگنلز جہازوں کو راستہ دکھانے کیلئے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ساحلی علاقوں، خطرناک مقامات، چٹانوں، برفیلے چٹانوں اور بڑے سمندری چکرولس سے بچ سکیں اور عموماً لائٹ ہاؤس ایسی جگہوں پر بنائے گئے ہیں لائٹ ہاؤس کی حفاظت کمزور دل لوگوں کے لئے نہیں ہوتی محافظ دنہائی میں زندگی گزارتے، شدید توفانوں کا سامنا کرتے اور کبھی کبھار کسی جہاز کے حادثے پر فوری رد عمل دینے کیلئے تیار رہنا پڑتا تھا بجلی کے بلب کی ایجاد سے پہلے لائٹ ہاؤس میں روشنی معام طور پر شولے سے آتی تھی ایک ہزار نو سو ساٹھ کی دہائی میں بجلی اور خودکاری عام ہونے سے پہلے یہ محافظ کی ذمہ داری ہوتی تھی وہ ایک بڑی لینس کو دن رات ایک مخصوص رفتار پر گھوماتا رہے جو کہ دو سے ڈھائی ٹن وزن کی ہو سکتی تھی یہ کثیر ستھی لینس مقررہ رفتار سے گھومتی تھی جس سے روشنی چمکتی تھی اٹھارہ اور انیس اور صدی میں لینس کو عام طور پر پہیوں ابیارنگ پر رکھا جاتا تھا اور گھریال کے میکنزم سے جرا ہوتا تھا جسے محافظ وقت آیا فوقت آیا چابی دیتے تھے ایک ہزار آٹھ سو نوے کی دہائی میں کچھ محافظوں نے اپنی لینس کو مائے مرکری میں تیرانہ شروع کیا لینس کی دھاتی بنیاد مرکری میں زیادہ آسانی سے گھومتی تھی جس سے روشنی کم کوشش سے زیادہ تیزی سے گھومنے لگی اس کے نتیجے میں زیادہ تیز چمک سمندری مسافروں کے لیے محفوظ تھی مگر محافظوں کے لیے نہیں جو روزانہ صفائی کے دوران مرکری کی سانس لیتے اور چھوٹے تھے جدید محققین کا معنی ہے کہ لائٹ ہاؤس محافظوں کے غیر متوازن رویے یا دماغی خرابی کی وجہ تنہائی کے بجائے مرکری کا زہر ہو سکتا ہے کیونکہ مرکری کا دائمی زہر کنفیوزن، ڈپریشن اور ہیلوسینیشن کا باعث بنتا ہے دنیا نے ترقیقی اور جدید تکنالوجی نے لائٹ ہاؤسز کو خودکار بنا دیا ایک ہزار نو سو ساٹھ کی دہائی سے لائٹ ہاؤسز میں خودکار مشینیں اور آلات نسب کیے گئے ہیں جن کی مدد سے یہ بغیر کسی انسانی مداخلت کے اپنا کام انجام دیتے ہیں جدید لائٹ ہاؤسز میں روشنی کی شدت اور افتار کا کنٹرول خودکار سسٹمز کے ذریعے ہوتا ہے اور یہ تکنیکی آلات کی مدد سے مسلسل چمکنے کے لیے کام کرتے ہیں آج کل کی تکنالوجی نے سمندری جہازوں کو جدید سہولتیں فراہم کی ہیں آج کی جہازوں میں جی پی ایس، ریڈار، سسٹم آف آٹومیٹک مانیٹرنگ اور خودکار روٹس جیسے جدید آلات ہیں جو جہازوں کو محفوظ راستہ دکھانے میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ درونز، روبوت اور خودکار مشینیں سمندری جہازوں اور لائٹ ہاؤسز کی نگرانی کرتی ہیں اور یہ تمام عمل زیادہ تیز اور محفوظ ہو چکا ہے اس جدید ٹکنالوجی کے ذریعے لائٹ ہاؤس کا کام تیز، محفوظ اور درست ہو گیا ہے اور اب انسانوں کو انسانین حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جو پہلے لائٹ ہاؤس کے محافظوں کو کرنا پڑتا تھا